خاجہ صاحب اپنے کچھ مریدوں کو لے کر اجمیر کی سرزمین پر اپنے قدم رکھتے ہیں قیامت کی گرمی تھی دھوپ سے بچنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں ابھی وہ آرام فرما ہی رہے تھے کہ اسی وقت راجہ کے کچھ سپاہی آتے ہیں اور انہیں وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ بھائی ہم مسافر ہیں سفر پر نکلے ہیں سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے آپ لوگ کو معلوم نہیں ہے کہ راجہ کے ہم اونٹ بیٹھتے ہیں آپ جائیے یہاں سے بھائی اتنا بڑا جنگل پڑا ہے راجہ صاحب کے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے تو یہاں بیٹھیں گے سنا آپ نے ٹھیک ہے بھائی اب یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے سپاہیوں کی باتیں سن کر خاجہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر رات گزارتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سپاہی دیکھتے ہیں کہ سارے اونٹ زمین سے چپک گئے ہیں وہ اٹھنے ہی پا رہے ہیں سپاہی حیلزدہ ہو کر راجہ کے پاس جاتے ہیں اور راجہ سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کیا ہوا سینک اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو مہاراج ہمارے اونٹ گھرتی سے چپک گئے ہیں مہاراج ایسے کیسے ہو سکتا ہے مہاراج ہمیں تو لگتا ہے جن فقیروں کو ہم نے وہاں سے اٹھایا تھا یہ سب انہی کی کرامات ہے مہاراج شاید تم ٹھیک کہے ہو وہ سچے فقیر تھے جاؤ ڈھونڈوں انہیں اور ان سے معافی مانگو جو آگیا مہاراج راجہ کے سپاہی انہیں تلاش کرتے ہیں ایک جگہ پر خاجہ صاحب آرام فرماتے ہوئے سپاہیوں کو نظر آتے ہیں سپاہی ان کے پاس پہنچتے ہیں خاجہ صاحب انہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں سپاہی بیٹھنے کے بعد اٹھنے ہی پاتے اور وہ بھی اونٹوں کی طرح زمین سے چپک جاتے ہیں جب راجہ کو یہ خبر لگتی ہے کہ ہمارے اونٹوں کی طرح ہمارے سپاہی بھی زمین سے چپک گئے ہیں تو وہ خود خاجہ صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے خاجہ صاحب راجہ کو بھی بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں راجہ جب بیٹھتا ہے تو وہ بھی چپک جاتا ہے لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ اٹھنے میں ناکام رہا تو ہار کر خاجہ صاحب سے معافی مانگنے لگا گلگلانے لگا تب خاجہ صاحب کو اس پر رہم آ جاتا ہے اور انہوں نے زمین کو حکم دیا اے زمین میں تجھے حکم دیتا ہوں تو ان سب کو آزاد کر دے ان کے حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ سب ہی آزاد ہو جاتے ہیں راجہ بار بار ان کی اس مہربانی کا شکریہ آدھا کرتا ہے کچھ دنوں بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے راجہ کی سپاہی آ کر راجہ سے شکایت کرتے ہیں کہ کچھ فقیر انہ ساغر کا پانی گندہ کر رہے ہیں اسی میں نہاتے ہیں اسی میں وضو کرتے ہیں انہ ساغر کا پانی پینے کے لائق نہیں رہا راجہ پریشان اور فکرمند ہو جاتا ہے وہ جادوگر جیپال کو بلا کر مشورہ کرتا ہے جیپال راجہ سے کہتا ہے کہ آپ ان فقیروں کو انہ ساغر سے پانی مت بھرنے دو راجہ اعلان کر دیتا ہے کہ ان فقیروں کو طالب کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے خاجہ صاحب اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کاسے میں طالب سے پانی بھر لاؤ مرید کاسے لے کر طالب پر پہنچتا ہے تو راجہ کے سپاہی اسے پانی لینے سے منع کر دیتے ہیں اے بھائی ہمیں ایک کاسا پانی بھر لینے دو راجہ صاحب کا حکم ہے انہ ساغر سے پانی نہیں بھرنے دیا جائے گا پانی تو خدا کی نیامت ہے ہم کچھ نہیں جانتے آپ کو پانی نہیں ملے گا آپ یہاں سے چلے جاؤ جیسی اللہ کی مرجی وہ خالی کاسا لے کر خاجہ صاحب کے حضور میں پیش ہوتا ہے مرید انہیں سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ راجہ کی سپاہیوں نے پانی لینے سے منع کر دیا یہ سن کر خاجہ صاحب ناراض ہو کر مرید سے کہتے ہیں تم جاؤ اور انہ ساغر کے قریب جا کر کہو اے پانی تجھے خاجہ صاحب نے بلایا ہے تم میرے اس کاسے میں آجا مرید کاسا لے کر دوبارہ انہ ساغر پر آتا ہے اور پانی کو خاجہ صاحب کا حکم سناتا ہے پانی خود بخود اس کاسے میں آجاتا ہے تالاب سوک جاتا ہے ایک بون بھی پانی نہیں بچتا انہ ساغر میں راجہ کی تمام عوام پریشان ہو جاتی ہے اور راجہ کے دربار میں فریاد لے کر حاضر ہوتی ہے مہاراج انرث ہو گیا تالاب کا سارا پانی سوک گیا ایک بون پانی نہیں مچا اب کیا بک رہے ہو سائنک بھرا ہوا تلاب ایک آئے کیسے سوک سکتا ہے ہاں مہاراج ہم پانی بڑھنے گئے تھے مگر ہم نے دیکھا پورا تلاب سوکا پڑا ہے مہاراج ایک بھکیر آیا تھا پہلے ہمارے لوٹانے سے لوٹ گیا دوبارہ پھر آ گیا تو تالاب کا سارا پانی خود بخود اس کے کاسے میں آ گیا یہ سب ہماری گلتیوں کا نتیجہ ہے ہم نے ان فقیروں کو پانی نہیں لینے دیا اسی لئے یہ سب ہوا ہے چلو ہم سب مل کر ان سے معافی مانتے ہیں وہ بڑے دیالوں ہیں ہمیں معاف کر دیں گے ہمیں معاف کر دو بابا ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئے ہیں ہم تالاب کا پانی واپس کر دیتے ہیں پانی پر سبی کا حق ہے راجہ حیران و پریشان ہوتا ہے راجہ جائپال جادوگر کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے آگیا مہاراج جائپال کو دروار میں پیش کیا جائے جو آگیا مہاراج میرا نام ہے جادوگر جائپال میرا نام ہے جادوگر جائپال کی جائے ہو کہو سینک کیسے آنا ہوا آپ کو مہاراج نے یاد کیا ہے مہاراج نے ٹھیک ہے تم جاؤ میں بھی آتا ہوں جیسی آگیا ہاں مہاراج مہاراج جیسی آگیا مہاراج کچھ دنوں سے چمتکاری فقیروں نے ہمارے راج میں اتنک مچا رکھا ہے فقیروں نے کیا بجاق کر رہے ہیں راجر فقیروں نے آتنگ بچا رکھا ہے ہم صدح کہہ رہے ہیں جے پال ہم ان فقیروں کے آگے ہار چکے ہیں ہم ہار چکے ہیں کبھی تلاب کا پانی سکھا دیتے ہیں تو کبھی اونٹ چپکا دیتے ہیں ہم ان سے ہار چکے ہیں جے پال ہم ان سے ہار چکے ہیں راجن آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں جیپال ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے جادو کے بل سے ان فقیروں کو اجمیر سے بھگا دو فقیروں بچو جیپال خاجہ صاحب کو جادوی لڑائی لڑنے کے لیے للکارتا رہے خاجہ صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم سبھی اس گول دائرے کے اندر آ جائیں ہر مسیبت سے محفوظ رہو گے جیپال ہم تجھے جادوی زور آزمائی کا پورا موقع دیتے ہیں تو جی بھر کر زور آزمائی میرا نام ہے جادوگار چیپال جا دے گای مر้ ادو گاہ جا دے گاہ جا دے گاہ اپ ام ایک کسے ہو سکتے اے کسے ہو سکتے اے کسے ہو سکتے اے اہ اہ را اہ 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 اے 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 نے بھائیں نہیں نہیں یہ کر سے ہو سکتا ہے یہ کر سے ہو سکتا ہے کبھی غائب جاتا ہے جب پھر اڑتا ہم ملزل آتا موسیقی 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 وہ پہاڑ اٹھا کر خاجہ صاحب کے اوپر پڑھتا ہے لیکن سب بے اثر ثابت ہو جب جیپال نے سارے ہتھیار آزما لیے تو حیران و پریشان ہو کر آسمان میں ہو جاتا ہے ادھر خاجہ صاحب اپنے کھڑاؤں کو حکم دیتے ہیں جا اس مغرور جادوگر کو لے کر آ میرے حضور میں پیش کر خاجہ صاحب کے کھڑاؤں جاتی ہیں اور جایپال پر پیٹھتے ہوئے خاجہ صاحب کے حضور میں پیش کرتی ہیں بابا مجھے ماپ کر دو بابا مجھے ماپ کر دو بابا جایپال ہار مان چکا تھا وہ خاجہ صاحب سے معافی مانگتا ہے اور خود کو اسلام میں شامل کر لینے کے لیے خاجہ صاحب سے التجا کرتا ہے خاجہ صاحب اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسلام میں داخل کر لیتے ہیں آپ جی نے جایپال کا نام عبداللہ بیابانی رکھا اور اپنے فضل و کرم سے نوازا موسیقا 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 موسیقا